بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تاریخ کی دنیا میں خوش آمدین ناظرین چین کے نئے ہتھیار شایان ایڈ ٹوئنٹی بمبار تیارے کی تیاری نے عالمی سطح پر حلچل مچا دی ہے خاص طور پر امریکہ میں یہ کہانی جدید ہتھیاروں کی تیاری دفاعی میدان میں مسابقت اور اسکری طاقت کے توازن کو تبدیل کرنے کے تناظر میں اہمیت رکھتی ہے ناظرین شایان ایڈ ٹوئنٹی کی کہانی کا آغاز کئی برسوں پہلے ہوا جب چائنہ نے اپنی اسکری قوت کو بڑھانے اور جدید فضائی قوت کی صلاحیت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا عظم کیا ایڈ ٹوئنٹی بمبار تیارہ چین کا پہلا جدید سٹیلت بمبار تیارہ ہے جو طویل فاصلے تک مار کرنے ایٹمیت تیار لے جانے اور دشمن کے ریڈار سے بچنے کی خصوصیات رکھتا ہے جو اسے دشمن کے ریڈار سے چھپ کر حملے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے نظر یہ تیارہ جدید ایویونکس خودکار حملہ آور نظام اور طویل فاصلے تک ایٹمی اور غیر ایٹمی اتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے ماہرین کا معنی ہے کہ اس تیاری کی رفتار رینج اور لوڈنگ کپیسٹی چین کی اسکری طاقت کو عالمی سطح پر ایک نیا مقام فراہم کر سکتی ہے چین کی جانب سے ایچ ٹونٹی بمبار تیاری کی تیاری نے امریکہ کو خاصی تشویش میں مبتلا بھی کر دیا ہے امریکہ جو خود دنیا کی بڑی اسکری طاقتوں میں سے ایک ہے چین کے اس جدید تیارے کو اپنی عالمی سٹریجک برتری کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیکھتا ہے امریکی دفاعی ماہرین کے مطابق یہ تیارہ خطے میں طاقت کے توازن کو کافی تبدیل کر سکتا ہے اور اس سے امریکی مفادات کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے ناظرین شیان ایچ ٹونٹی بمبار تیاری کی تیاری کے ساتھ چائنا نے ثابت کر دیا کہ وہ جدید ہاتھیاروں کی دوڑ میں کسی سے پیچھے نہیں ہے عالمی دفاعی ماہرین کے مطابق چین کے اس قدم کے بعد خطے میں اسلے کی دوڑ میں مزید تیزی آ سکتی ہے جس سے عالمی سطح پر کشیدگی بڑھنے کا امکان ہے اور دوسری جانب چین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کی فوجی طاقت کا مقصد خطے میں امن و اس سے کام کو یقینی بنانا ہے ناظرین شیان ایچ ٹونٹی بمبار کی تیاری چین کو اسکری حکمت عملی کا ایک حصہ بھی بناتی ہے جو اس سے جدید دور کی جنگی ضروریات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہے امریکی حکومت اور اتحادی ممالک کے لیے یہ پیغام ہے کہ چین عالمی سطح پر اپنی اسکری قوت کو مزید مضبوط بھی کر رہا ہے آئندہ برسوں میں اس کے اثرات اور اس کی اہمیت بین القوامی منظر نامے میں بہت نمائے رہے گی ناظرین شیارے کی تیاری کا عمل گزشتہ کئی برسوں سے جاری ہے اور چین کی طرف سے اس کی ترقی پر کافی کام جاری ہے بہضابطہ طور پر شیارے کا تارف ابھی حالیہ برسوں میں ہوا ہے اس کی تیاری کا مقصد چین کو ایک جدید ترین سٹریجک بمبار فورس میں شامل کرنا ہے ایس ٹونٹی بمبار کی تیاری کے پیچھے چین کی کئی حکمتیں عملی اور کئی مقاصد شامل ہیں ناظرین چین نے یہ تیاری اس لئے تیار کیا کہ وہ اپنی اسکری قوت میں مزید اضافہ کر سکے اور خطے میں اپنی طاقت کا توازن قائم کر سکے امریکہ کے بی ٹو بمبار اور روس کے ٹیو ون سکسٹی بمبار تیارے کے جواب میں چین کو اپنی فضائی صلاحیت کو بہتر بنانا ضرور سمجھا گیا چین اپنے دفاع نظام کو جدید بنانے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر اسکری مقابلے میں نمائی مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے ناظرین چین دشمن کے ریڈار پر نظر آنے سے بچنے کے لئے سٹیل ٹیکنالوجی پر انحصار کرتا ہے جو اسے خفیہ حملے کے لئے بہترین بناتی ہے یہ چین ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے تک حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے جو اسے سٹیڈیچک بمباری کے میدان میں انتہائی کارامت بناتی ہیں ایچ ٹونٹی ایٹمی اتھیاروں میں مختلف قسم کے اتھیار لے کر جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے جسے یہ جنگی حالات میں کئی قسم کے مشن سر انجام دے سکتا ہے یہ تیارہ جدید ترین ایویانکس اور خودکار کنٹرول سسٹم سے لیس ہے جس کی مدد سے یہ پچیدہ مشنز کو بھی آسانی سے سر انجام دے سکتا ہے ناظرین کو بنانے میں ایسے مواد کے سمال کیا گیا ہے جو دشمن کے ریڈاروں سے چھپنے میں مدد فراہم کرتا ہے چین اس بمبار کو اپنی دفاعی حکمت عملی کا اہم حصہ قرار دیتا ہے اس کے مطابق اس سیارے کا مقصد کھٹے میں سیکیورٹی تمازن کو برقرار رکھنا اور بیرونی خطرات کے جواب میں خود کو دفاعی طور پر مضبوط بھی کرنا ہے ناظرین شان ایچ ٹونٹی بمبار کی تفصیلات کو چین نے خفیہ رکھا ہوا ہے تاہم دفاعی ماہرین اور مختلف ریپورٹس کے مطابق اس جدید بمبار میں ممکنہ طور پر مختلف قسم کے جدید میزائلز اور اتھیار اسعمال کیے جانے کا امکان ہے یہ بمبار چین کی ائر فوس کے ایٹمی اور غیر ایٹمی مشنز میں ایک اہم کردار ادا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے ناظرین اگر ہم ایچ ٹونٹی کے میزائلز کی بات کریں تو چین کے تیار کردہ سی جے ٹین لانگ رینج کروز میزائلز کو ایچ ٹونٹی میں شامل کیے جانے کے توقع کی جا رہی ہے یہ میزائل طویل فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ایٹمی وارہیڈ بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ ممکنہ طور پر چین اس بمبار کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ ایٹمی میزائل بھی شامل کر سکتا ہے جو اسے خطے میں موجود دیگر اسکری طاقتوں کے مقابلے میں مزید مضبوط بھی بنائے گا ایچ ٹونٹی بمبار طویل فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائل سے بھی لیس ہو سکتا ہے جو زمین اور بحری عداف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں ان میزائلوں کی خاصیت دشمن کے ردار سے بچ کر کم بلندی پر پرواز کرنا بھی ہے یہ امکان بھی موجود ہے کہ ایچ ٹونٹی میں ایر لانچ بلیسٹک میزائلز بھی شامل کیا جائیں گے جو دشمن کے دفاعی نظام کو ناکام بنانے کے لیے اہم ہتھیار ثابت ہوتے ہیں ایس ٹونٹی میں مختلف قسم کے گائیڈڈ بمس اور ہتھیار بھی شامل کیا جا سکتے ہیں جو جدید تری نیویگیشنز اور گائیڈنگ سسٹم پر مبنی ہوں گے چین ہائپرسونک میزائل ٹیکنالوجی پر بھی کام کر رہا ہے لہذا اس بات کا امکان ہے کہ مستقبل میں ایس ٹونٹی کو ہائپرسونک میزائلوں سے لیس کیا جائے گا جو آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تیز پرواز کر سکتے ہیں اور دشمن کے دفاعی نظام کو شکست دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں یہ بمبار روایتی کروز میزائلوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے جو اہم اسکری اور سیڈیٹرک اہداف کو نشانہ بنانے میں موثر ثابت ہوں گے ناظرین چین کے شیان ایس ٹونٹی بمبار کی ممکنہ ہتھیاروں کی یہ فریض ظاہر کرتی ہے کہ یہ تیارہ چین کے دفاعی نظام میں ایک مضبوط اور جدید ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے جو اسے بینلقوامی سطح پر نمائی اسکری طاقت بناتا ہے ناظرین اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ کیونکہ چین اور پاکستان کے تعلقات کافی اچھے ہیں اور یہ تیارہ تیار ہونے کے بعد کیا پاکستان کو مل سکے گا تو آپ کو بتاتے چلے کہ شیان ایس ٹونٹی بمبار کی پاکستان کو ملنے کے امکانات کے بارے میں ابھی کوئی واضح معلومات موجود نہیں ہے کیونکہ یہ تیارہ چین کے لئے ایک سٹریٹیجک اساسہ ہے اور اس کی ٹیکنالوجی اور سسٹم انتہائی جدید ہیں عام طور پر اس قسم کے سٹریٹیجک بمبار تیارے مل کی اپنی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے بنایا جاتے ہیں اور ان کو برامت کیا جانا نسبتاں کم ہوتا ہے تاہم ناظرین چین اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعلقات بہت ہی مضبوط ہیں اور دونوں ممالک نے ماضی میں دفاعی ٹیکنالوجی کا کافی زیادہ تبادلہ بھی کیا ہے چین نے پاکستان کو مختلف قسم کے ہتھیاروں جنگی تیارے اور ٹیکنالوجی فرام کی ہے جیسے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر لڑا کا ہتھیارہ اس بنیاد پر پاکستان کو ممکنہ طور پر جدید ہتھیار ملنے کی گنجائش ضرور موجود ہے جی ٹونٹی بمبار ایک سٹریٹیجک بمبار تیارہ ہے اور ایسی ٹیکنالوجی کو شیئر کرنا بہت ہی حساس ہوتا ہے یہ بمبار چین کے لئے ایٹمی ڈیفنس اور سٹریٹیجک دفاعی توازن کا اہم حصہ بن سکتا ہے لہذا اس کا براہ راست برامت کرنا چین کے دفاعی مقاصد کے لحاظ سے کافی مشکل ہو سکتا ہے اگر چین ایٹ ٹونٹی بمبار براہ راست نہ بھی فرام کرے تو یہ ممکن ہے کہ وہ پاکستان کو جدید سٹیل ٹیکنالوجی یہ کروز مزائل سسٹم جیسے دوسرے جدید ہتھیاروں کی فرامی کرے جو دفاعی مقاصد میں مددگار ثابت ہو سکے چین اور پاکستان کے درمیان دفاعی ہتھیاروں کی تجارت پر عالمی طاقتوں کے نظر بھی رہتی ہے ایس ٹونٹی جیسے جدید ٹیکنالوجی کی پاکستان کو منتقلی سے بینرل قوامی سطح پر دباؤ اور سیاسی تنازات پیدا ہو سکتے ہیں اس وجہ سے چین اس طرح کے حساس ہتھیاروں کی فرامی میں احتیاط سے کام لے سکتا ہے ناظرین اس کے علاوہ پاکستان کے دفاعی ضروریات زیادہ جدید مگر کم قیمت والے دفاعی سسٹم پر توجہ مرکوز کرنی پڑے گی جیسے جیف سیونٹین اور دیگر کم لاغت والے لڑاکہ تیاریں ہتھیار ناظرین ایچ ٹونٹی جیسے حساس اور جدید بمبار کے برائے راست پاکستان کو فرامی فیلحال کم ممکن دکھائی دیتی ہے تام چین کی جانب سے پاکستان کو سٹریٹیجک اور روایتی دفاعی ٹیکنالوجی کی فرامی کا سسلہ ممکنہ طور پر جاری رہ سکتا ہے اور یہ زیادہ تر دونوں موالے کے تعلقات اور عالمی دباؤ اور چین کی سٹریٹیجک ترجیحات پر منحصر ہے ناظرین یہ تیارہ چین کی فضائی دفاعی نظام کا ایک حصہ بنے گا اور اسے چین کی سٹریٹیجک بمبار فورس کی جدد کے لیے تیار کیا گیا ہے کی تکمیل اور اسے آپریشنل بنانے کی صحیح تاریخ ابھی تک چین کی طرف سے کوئی واضح معلومات فراہم نہیں کی گئی کیونکہ یہ منصوبہ سٹریٹیجک اور خفیہ نویت کا ہے تاہم دفاعی ماہرین کے مطابق توقع کی جارہی ہے کیچ ٹونٹی آنے والے چند برسوں میں ممکنہ طور پر دوہزار پچیس تک مکمل کر کے چین کی پیپل لیبریشن آرمی ایر فورس میں شامل کر دیا جائے گا کچھ ریپورٹس کے مطابق اس بمبار تیارے کے پروٹو ٹائپ کی تیاری مکمل ہو چکی ہے یہ اس کے فائنل مراحل میں ہے اور چین ممکنہ طور پر اس کا بازابتہ انکشافات یا ٹیسٹ فلائٹ جلد انجام دے سکتا ہے ناصرین اب تک کے لیے صرف اتنا ہی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پر اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں کافی اضافہ کیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا منت بھولے گا ملتے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آمد سحل کو اجازت دیجئے اللہ نگبان